بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ترک صدر رجب طیب اردگان کے دور پاکستان کے حوالے سے عالی صدیری اجلاس اجلاس میں وزیر پر آئے اقتصادی امور حماد عزر مشیر خزانہ جانچر عبدالحفیظ شیخ مشیر تردارد عبدالرزاق دو متعلقہ بزارتوں کے وفاقی سیکریٹری صاحبان خورسنی حفظران شریف تھے ترک صدر رجب طیب اردگان دور پاکستان کے دوران دونوں ملکوں کے دردگان مختلف شعبہ جانت لیں دو طرفہ تعلقات اور تاہل کو فروب دینے کے حوالے سے تفصیلی تباہت لائے خیال پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہے اور دونوں ممالک مشکل کی ہر گھڑی میں دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں ترکی لیں مسئلہ کشمیلیت پر جس بازے آمداز میں پاکستان کے اپنی موکف کے حمایت کی ہے وہ لائے کے تحسین ہے دونوں ملکوں کی قیادت کی بخلصانہ کوشش ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ہر شعبے میں دو طرفہ تعلقات خصوصاً معاشری تعلقات کو مزید مستحقب بنایا جائے وزیر اعلیٰ بوجستان جان کبھال خان سے چیئرمین سینٹ ساتک سنجلان کی ملاقات دونوں رنگوں کا سیاسی صورتحال سمیت بانکنی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلے خیال وزیر اعلیٰ اور چیئرمین سینٹ بی بلوچستان کے ترکیاتی عمل پر بھی باپچی چیئرمین سینٹ سنجلان کی ترکی کے لیے جاری گمہات کر وزیر اعلیٰ کو خراجے تحسین بلوچستان کی ترکی ابلین ترجیح ہے مسائل کے حل کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلے پر یقین رکھتے ہیں کوئٹہ سے آپ کو اپجیٹ کریں صوبائی وزیر اصداللہ بلوچ نے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا افتتاق کر دیا میر اصداللہ بلوچ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ یونیسیف کے تاغن سے بنایا گیا پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ایک فرق کا نہیں ملک عوام کے ٹیکسوں سے چل رہا ہے لیکن ان کو کچھ نہیں مل رہا یتین بچوں کی پربریشن سب کی زندہ داری ہے کب تک دوسروں کے سہارے چلیں گے ایک ہاندان بڑھ کر اشتماعی کام کریں تو ہم ترقی کر لیں حب سے آپ کو اپجیٹ کریں ساہیلی علاقے جام میں کشتیوں میں آپ بھڑک اچھی چار کشتیاں جل کر خاکستر ہو گئی لیزل لوڈن کے طرح آپ بھڑک اچھی جس نے چاروں کشتیوں کو لپیس میں لے لیا فائر پرگیٹ آرگ بجانے میں مصروف کشتیوں میں موجود افراد محفوظ رہے آرگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی خوزدار سے آپ کو اپجیٹ کریں پویٹا کراچری قومی شاہرہ سمان کے مقام پر مسافر بس اور کار کے درمیان تسادم حادثے میں خاتم سویر چار افراد جام بھڑک جبکہ ایک شخص شدید زخمی ریسکیو تیموں نے جام بھڑک اور زخمیوں کو گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال خوزدار پہنچا دیا قومی شاہرہ پر ٹرافک حادثے میں نیا بیوی اور بیجے سویر چار افراد جام بھڑک جبکہ ایک شخص شدید زخمی ابتدائر تیب بھی اندار دی جاری ہی ہے جام باہ پر زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے پاکستان کوسٹ گارز کی کاربائی کروڑوں روپے مالیتی منشیات برا مکتی دے پاکستان کوسٹ گارز کو خوفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ گوادر بردستان کے قریب ترپت روٹ سے منشیات سمبل ہونے کا خلشہ ہے جس کو مدنزل رکھتے ہوئے ڈائریکٹریٹ جارنل پاکستان کوسٹ گارز نے متعلقہ سمبلجر کو اپنے علاقے میں چیکنگ مزید سخت کرنے کے حماعت جال کیے گزشتہ رات موبائل گشت کے دلان کلانچ ترپت روٹ کے مقام پر مشکوک نقلوں حرکت کا تاکھت کیا گیا موبائل گشت کو دیکھ کر ملزمان رات کے ادھیلے اور پہاڑی علاقے کا فائدہ بچھاتے ہوئے ایک پران ہو گئے برامت شدہ مرشیہ کو تحبیر میں لے کر وزید تختیش جاری پانے رہے کہ پاکستان کوسٹ گارز ہر قسم کی اس مغلین کی روکدان کے لیے ہما وقت مصروف عمل ہے پاکستان کوسٹ گارز ملکی معیشت کو مستحقل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی زلہ انتظام میں کابل چیف سیکریٹری کی حدایت پر عمل کرتے ہوئے دلوڑین شہر میں ایک سستہ بزار کا احتمام کیا جہاں ہر قسم کے روز بارہ استعمال کی اشیاں خاص طور پر بیف، مجھن، چکن، آٹھا، شینی، ڈالیں کھانے پکانے کا تیل، دودھ اور پل بغیرہ آم دکھوں کے لیے کم شروعوں پر دستیاب تھے ایس پی، ای دی سی چاپی اور ای سی دلوڑین ایسے جو ایم سی دلوڑین سردر انجومن تاجران اور مروف تھوک فروش نے صبح دس پجے سستہ بزار کا دولت کیا آباب نے انتظام یا کی کامش ہو کر پھوشی اور انپینار کا اظہار کیا نیو سٹوڈیو سے پل بغیرہ اتناکی مسیح خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزک کیجئے ماری ویبسائٹ مشرک ایسٹری دلوڑ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز